اسلام علیکم ساندرائز فینسی برز کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید امید ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست میاں شاہد آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ڈسپرین کا استعمال کب اور کیسے کریں ڈسپرین کا استعمال کا طریقہ کار کے ہیں کن کن صورتوں میں ڈسپرین کا استعمال کروایا جا سکتا ہے جب بھی برز کو بخار ہو تو بخار میں ڈسپرین کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ اگر برز کو چھوٹ لگ جائے درد محسوس ہو رہا ہو اس ٹائم پہ ڈسپرین کا استعمال آپ کروا سکتے ہیں اگر برز پومک سے بیٹھ جائے اور بخار میں مفتلا ہو اس ٹائم پہ بھی آپ ڈسپرین کا استعمال کروا کے اپنے برز کو بیماری سے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ کس ٹائم پہ برز کو ڈسپرین کا استعمال نہیں کروانا چاہیے جب بھی آپ اپنے برز کی ویکسن کریں اکثر اوقات بہت زیادہ برز میں ویکسن کرنے کے بعد بخار ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ آپ کم از کم تین دن تک ڈسپرین کا استعمال نہیں کروا سکتے جب بھی ویکسن کریں تو اس کے تین دن تک آپ ڈسپرین کا استعمال نہیں کروا سکتے موسیقی 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 پھر آپ ویکسن کے دوران ڈسپرینٹ کا استعمال کروائیں گے تو ڈسپرینٹ سے برس کا جو خون ہوگا وہ پتلا ہو جائے گا ایسی صورت میں برس کے اندر جو ویکسن کے بکٹیریاں ہوتے ہیں وہ اٹیک کر دیں گے برس کے اوپر جس کی وجہ سے برس جو سا وہ اکسپائر ہو سکتا ہے لہذا جب بھی آپ ویکسن کریں اور برس کو بخار ہو جائے اس ٹائم پہ آپ ڈسپرینٹ کا استعمال نہیں کروا سکتے البتہ بلو فون کا استعمال کروا سکتے ہیں صرف کوئی بھی بخار کا جو سا ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں ٹیبلٹ کا استعمال مت کروائیں خاص طور پر ڈسپرینٹ کا استعمال بلکل نہیں کروانا اس کے علاوہ چھوٹے چکس کی بات کریں تو چھوٹے چکس کو بھی آپ ڈسپرینٹ کا پانی استعمال کروا کے برس چکس کو جو انسا ہے وہ بخار سے نکال سکتے ہیں اس کی مقدار کی بات کریں تو ایک لیٹر پانی میں وہ ڈسپرینٹ کی گولیاں جو انسی ہیں وہ آپ مکس کریں مکس کر کے آپ اپنے برس کو پلا سکتے ہیں صبح و شام اپنے برس کو پلائیں اس سے آپ کے برس کا بخار بھی ٹوٹ جائے گا اور برس جو انسا ہے وہ صحتمت اور تندرست ہو جائے گا اور اگر آپ نے چکس کو پلانا ہے تو آپ ڈروپر کے ساتھ دو سے تین کترے جو انسے ہیں وہ چکس کو پلا سکتے ہیں کوشش کریں کہ برس کو جب بھی آپ ڈسپرینٹ کا پانی پلائیں تو دو سے تین کینٹ تک پانی کو پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ جو پانی ہے وہ ہٹا دیں اور تازہ پانی دوبارہ سے بنا کے وہ اپنے برس کو پلائیں دوستوں سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست میاں شاہد کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں اپنے برس کا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم